احمد و نسلی و نسلیم و علی رسول کریم اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ سیدیہ رسول اللہ و علیہ آلکہ و صحابہ سیدیہ حبیب اللہ آج کی ہم اس کلپ کے اندر قربانی کے چند مسئل ذکر کریں گے اس سے پہلے ایک حدیث مبارکہ کہ حضرت عمی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت میں تم میں سے اگر کوئی قربانی کی نیت کرے تو جب ذو الحجہ کا چاند دیکھ لے نہ اپنے بال کٹوائے نہ اپنے ناخن کٹے تو اس سے پتا یہ چلا کہ قربانی کرنے والا شخص جس نے یہ نیت کی ہو کہ میں نے قربانی کرنی ہے تو وہ نہ بال کٹوائے نہ ناخن کٹوائے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کا سواب اس کا سواب بھی عطا فرمائے گا قربانی کرنے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص جس نے قربانی نہ بھی کرنی ہو اگر وہ بھی بال نہ کٹوائے ذو الحجہ کا چاند دیکھ کر اور ناخن نہ کٹوائے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ قربانی کرنے کا سواب عطا فرمائے گا اور قربانی کے آج اس کلپ کے اندر ہم جو جانور قربانی کے اندر استعمال کیا جاتے ہیں ان کی عمر کا تذکرہ کریں گے کہ کتنی کتنی عمر ہونے چاہیے دو سال کی اور بکری ایک سال کی اور اسے کم ہو تو قربانی جیز نہیں ہاں دنبا یا بھیڑ کا چھ ماہ کا عمر کا بچہ اگر اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی جیز ہے اور یہ بات ایک ذہن نشین کر لیں کہ اکثر ہمارے ہاں یہ روایت پائی جاتی ہے کہ جو چھ ماہ کا دنبا ہو تو اس کی قربانی یا بھیڑ کا بچہ چھ ماہ کا ہو تو اس کی قربانی جیز ہے تو اس میں بات یہ یاد رکھنی شرط یہ ہے کہ دیکھنے میں اگر وہ سال کا محسوس ہو فربا بھی ہو موٹا ہو دیکھنے میں سال کا محسوس ہو تب اس کو قربانی کرنا جیز ہے ورنہ یہ نہیں کہ چھ ماہ کا ہی ہو تو اس کو خرید کر چاہے وہ کمزور بھی ہو چاہے وہ اس کی حالت خراب بھی ہو پھر بھی اس کی قربانی کی جائے نہیں بلکہ اللہ تبارہ وطالعہ کی بارگاہ میں ہم نے یہ قربانی پیش کرنی ہے تو اس بھیڑ کے بچے کو خریدنا ہے جو چھ ماہ کا تو ہو لیکن دیکھنے میں دور سے دیکھنے میں سال بار کا معلوم ہو تب ہم اس کی قربانی کر سکتے ہیں تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعاک اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے موسیقی